ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں پاکستان کی اے فورس کے ماسے کا جھومر جناب ائر وائس مارشل ساجد حبیب صاحب سے پاکستان اے فورس کے ماتھے کا جھومر ہمارے ساتھ محترم اے وائس مارشل جناب ساجد حبیب صاحب لائن پہ ہے ہم ان سے بزارش کریں گے کہ یہ جو مودی سرکار ہیں یہ میٹری عل تو تھے ہی تھے اب یہ زبان سے بھی عل ہو گئے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں یہ ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی تھکیوی فورس ہیں ہم کسی ایتھوپیا کی فورس ہیں تو ہم ان سے بزارش کریں کہ جناب ساجد حبیب صاحب آپ لڑاکا ہے اور پاکستان اے فورس کے وہ شین جوان ہیں جو لڑنا جانتے ہیں اور سبق سکھانا جانتے ہیں اسلام علیکم س ripple کیسی ہیں آپ اے مثال علیکمCrbab صاحب لگ سلام فرس خواب صحب اللہ دانسل league س Pários ہیں نائیس ٹائم فر لائر پ développل وائی جے کے مجھانا اور اس وقت تمام دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہندوستان ہمارے ساتھ کیا لدھ باتیں چھیڑیا ہے دھمکیاں دے رہے اور آپ سے زیادہ outainٹیک کوئی شخص نہیں کہ کیا لڑاائی ہونی چاہیے اور دو دو پڑوسیوں کے درمیان یا عمل ہونا چاہیے اور اگر لڑائی ہوتی ہے تو پھر کیسا سبق سکھائے گی پاکستان کی تینوں فورسز اور بیس کورڑ اوام تو پچھا کرتے ہو اگر لڑائی ہوتی ہے vibrations مواشی تو اپنے ملک سالوں پیچھے چلے جاتے ہیں تو ڈڑائی تو نہیں ہونی شاہی ہے اور ہماری باعث بھی یہ ایک ڈڑائی نہیں ہونی شاہی ہے لیکن اگر تجھا ڈڑائی دھوسی جائے تو پھر اس کا جواب پھر پھر ہونا شاہی ہے اور انشاءاللہ پاکستان میں بحثیت کی قوم کے اور ہماری مصردہ افواج میں یہ بحثیت مصردہ افواج کی اتنی حضلیت ہے کہ اگر کوئی مس ایڈوینچر کیا گیا تو اس کا جواب ایسا ہوگا کہ جو شاہد ان کے اپنے مکمان میں آگا ایر وائس ماشر ساجد حبیب صاحب تمام دنیا کو یہ بتا دیں مربانی فرما کے کہ جو پیسٹ کی جنگ کی ایر فورس تھی اس وقت جو انڈیا کا حشر ہوا تھا آج کوئی چار دہائیوں کے بعد آپ چونکہ اس کا حصہ ہیں حصہ رہے اور آج بھی ماشاءاللہ آپ پاکستان ایر فورس کی جو اکیڈمی ہے ایر فورس اکیڈمی ہے اس کے سر براہ ہیں ذرا بتائیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہندوستان کو کوئی اکل کی کوئی بات آپ بتانا پسند فرمائیں گے جی پہلی بات یہ مجھے فقر ہے کہ میں پاکستان ایر فورس کا حصہ رہا ہوں اور اب ان کی ایک جو ادھر دن میں سمجھتا ہوں کہ کمارشل شاید کی ایک جو ایک 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 اٹھنی ہے جو جو میں ایک اٹھر کر رہا ہوں لیکن میں اپنے آپ کو کرپور طور پر ابھی باکستان فلائیہ کی ساتھ سمجھتا ہوں اور ای ٹھنک کہ جو ان کے سمجھدار پرانے دینٹنگ کرنے والے محقق ہے اس کیلوریان ہے ان کو بتا ہے کہ 65 میں پاکستان کے فلائیہ اور ہندوستان کے فلائیہ کے درمیان مقابلے ہوئے تو اس میں ان کا کیا پشک کیا گیا تھا اور ایون سیونٹی ون میں جو کہ یہ باکستان کا حانی تھی اس میں بھی جو جہاں تک پاکستان کا دکھنے تو اگر کسی کو چکھ گیگر کا نام آتا ہے یہ وہ انسان ہے جو پرکیر سزائیہ کے پائلٹ تھے جو پہلے سپر سونک پلائن کرنے والے پائلٹ تھے وہ ایک انتھر کی جنگ میں تھی پاکستان میں اے ایر ایڈوائزر تھے اور ان کی ویب شائٹ میں چلے جائیے اور انتھر میں مجھے جو پاکستان شہداء یہ اے کارنامے سے اس کو ہماری زبان سو سننے کے چبيرة ان کی زبان سو سننے کی لئیے تو ان کو سمجھ آجzwال کی اور اب تکال کیا جو آج کل اس کا ملکہ ہمیں انہوں نے شور مچایا تھا کہ کھوڑڈ سٹار دوکٹرین کیوں کہ جس کا انحضر حیل پہوڑن اس کے برے ان کو سمجھ آج argi کہ وہ ایک مکمل طور پہ ناکام اور ڈاکٹرن ثابت ہوگا ہماری اصلاف آج جو اس کی پر پور تیاری کی ہے جہاں کل نہ کریں لیکن جنگ روزی تو ہمارا ریاکشن بہت لبور ہوگا ہم کوئی آپشن چھوڑیں گے دیں اچھا ساجت حبیب صاحب ایک صرف ایک پاکستان کے جانے اور ائر فورس کے سپاہی ہونے کے ناتے صرف انٹیلیجنس جو ہے وہ صرف شیئر کر دیں کہ کیا ممکن ہے کہ میں یہاں پیدا ہوا میں یہاں پلا بڑا میں ائر پورٹ جو پرانا ائر پورٹ پہ اس کا ایک آفسر رہا اور اس کے ساتھ والی دیوار پہ ائر فورس کا بیس کمانڈر کا آفس ہے میرا جانا مشکل ہے آپ بتائیے گا کہ پاکستان سے ڈیڑھ سو بھی لندر جا کے انڈیا کے پلواما جو ان کا فوجی چھونی ہے سیکٹر ہے جہاں ان کا ساری فوج کھڑی ہوئی ہے وہاں جانا ہمارے ہاں ہم کیوں جائیں گے ذرا اس پر بتا دیجئے اور کوئی گیا تو کیسے گیا اچھا چلیے آپ کو یہ اور خوشی ہوگی آپ ہنسے گے میں نے یہ کہا میں نے آئے میں ٹویٹ کیا ہے صبح جس کو بڑی رسپانس ہوئی الحمدللہ میں نے یہ کہا کہ ایک تھکا ہوا سٹار ویٹڈ اجمل کسائی جو کسی گاؤں کا تھا کدھر کا تھا فیبریکیٹڈ تھا اگر وہ ان سے نہیں سبھالا گیا جو سی ون تھرٹی پہ نہیں گیا تھا جو ٹائٹینک پہ نہیں گیا تھا جو اپ سکسٹی پہ نہیں گیا تھا جو حافظ صحیح صاحب نہیں لے کے کہتے وہ نہیں سبھالا گیا جو ان کا اپنا الیجڈ بن رہا ہے ایک مارا سا بندہ اور پرواما میں ہم یہاں سے کیسے چلے گئے اگر یہ دو جگہ ہی چھوڑ دیں ان کو نہیں سبھال سکے تو پھر ساجد حبیب جیسے شہزادے اے فو سے جوانا نکھئے سبھال رہا ہوں گے جاکو بھائی پاکستان کی مسئلہ فوج کی لیف سے آرمی کی ہماری کسیدی افراج کی دانات کو پانچ لاکھ کے لگ پھر تمام حد قسم کے جوانوں کو ہر ٹکھی کے کلی موجود ہم علاقے ہوگی صرف مقبوضہ کشبیر جس کو انڈیا تھیڈ کشمی اکتے ہیں جی جی انڈیا تھی ساپ لاکھ فوج موجود ہیں سیون لاکھ اونلی ان کشمیر ٹیارٹی اونلی ان جمہو کشمیر میں سر یعنی جتنی ہماری ساری فورسز ہیں جتنی ہماری ساری فوج ہے اتنی انہوں نے ان کی ایک پاکٹ وہاں ان کو غریب بچوں کو ہماری بیٹیوں کو ہماری بہنوں کو مارنے کے لیے بٹھائی ہوئی ہے جی تو اگر ساپ لاکھ فوج کی موجود ہی میں ایک وہی کا رہائشی جس کی خاندان کی اپلز ہو موسیقی 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 وہ بدلہ دیلی کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے دیکھیں ایسے ٹربل دیلیات میں ہم بھی اٹھار سال سے تیشت گردی کے کلاب جنگلر ہیں ایسی جگہ پہ پہلے روڈ کلیر کی جاتی ہے پوری سویپنگ ہوتی ہے اور پھر جا کے نہیں تو آئیے مکمل طور پہ ان کا اپنا کیا ہوئے ڈراما ہے تاکہ کہ جن دو جہر کو اس کو تیرزم کرنیا جا سکے جس کو اپنا کیا جا سکے تو یہ سارا ان کا اپنا کیا ہوئے ڈراما ہے اور ان کا بنیانی طور پہ جو گوڈ سٹارٹ ڈرین ہے وہ ہے ہی کسی ڈرامے کی بنیانتی ہوگا کوئی ایسا ڈراما کریں گے اور اس کے بعد یہ گوڈ سٹارٹ کے طور پہ ایک شارٹ انٹس وار ہمارے اوپر لانچ کریں گے پھر دنیا بیچ میں آجے گی شور پچا لے گی پھر اپنا کرائے گی اور یہ اتنا مقصر رشیف کر لے گے آج ان کے اپنے ان کے اپنے سابق سپریم کورٹ کے جسٹس مرخنڈے نے جو ان کی گت بنائی ہے وہ بھی آپ نے دیکھاؤ گا سر سنا ہوگا اور پھر فاروق عبداللہ جن کے عبداللہ صاحب سابق جو زیریعظم تھے جمہو کشمیر کے وہ تو کہتے تھے نے کہ پپٹ تھے لیکن ان کے بیٹے نے تو کمال دھویں دھو دیئے وہ تو پڑ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بکواس بند کی جائے پاکستان کیوں کرے گا جو ظلم آپ کشمیر پہ کر رہے ہیں یہ وہ ان کی بھگتو اب آپ ان کا حساب آپ سے کشمیری لے رہے ہیں تو نائس آفیو سر بہت سارا خیال لکھیں اور جب آپ سب ہماری فورسز جاگ رہی ہیں تو بیس کروڑ عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بہت شکریہ سر تینکیو بہر مچ فر جانیگ ڈین این اور ٹیک کیر سر لاغ لیب سر پاکستان زندہ بار پیجے جرام اے مارشل ساجد حبیب ساہب اے پاکستان اے فورس کے ماتے کا جھومر آپ سے گفتگو کر رہے تھے آپ نے ان کی باس سن لی وہ کوئی ستر سال کا ریٹائر بابا نہیں وہ ایک سمارٹ اے فورس کا اور اب بھی وہ اب بھی وہ سی ای او ہیں پاکستان اے فورس کی جو فلائنگ اکیڈمی ہے تو ان کا آپ نے تجزیہ سن لیا ان کی دھیمی آواز سن لی ان کا لہجہ کتنا خوبصورت ہے جبکہ ہندوستان کے صافی پتہ نہیں کیا بولیاں بھانک بھانک کی بولیاں بول رہے ہیں کہ سفیسٹیکیٹڈ انداز سے انہوں نے کہا ہے کہ نو لڑائی لڑائی نہیں ہونی چاہیے لیکن جب لڑائی ہوگی تو ہندوستان کے موڈی سرکار آپ کو لگ پتہ جائے گا ناظرین یہ آج کا سیگمنٹ صرف اور صرف موڈی سرکار کی بڑکوں کے جواب میں تھا ہندوستان کے صافیوں کے لیے تھا پاکستان کے صافیوں کا جو سویفٹ اور ٹینڈر رویہ ہے اس کے اوپر گفتگو تھی ہم نے ایک مجھے ہوئے ایر فورس کے ایر وائس مارشل سے آپ ان کی گفتگو شیئر کروائی انشاءاللہ ہم آپ کو مزید کوشش کریں گے کہ دنیا سے آپ کو شیئر کروائیں ویوز پاکستانیوں کے دوسری قوموں کے کہ پاکستان دہشتگردی کا شکار ہوتا رہا ہو رہا ہے اور پھر برف گرتی ہے تو بیچارے پاکستانیوں کے اوپر افغانستان میں جنگ ہو تو بھگتے ہم ہندوستان میں بم پھڑ جائے تو بھگتے ہم ہمارے ہاں ہمارے بچے مار دیے جائے ٹکڑے ٹکڑے ان کے کر دیے جائے ماسوم بچوں کو تو بھگتے ہم ہماری وزیراعظم کو شہید کر دیے جائے تو بھگتے ہم کبھی ہمارے ہمارے کھاتے میں تالبان ڈال دیے جاتے ہیں کبھی ہمارے کھاتے میں زبان ڈال دیے جاتے ہیں یہ ظلم نہیں ہوگا یہ اب پرانا پاکستان پرانے دور لد گئے جب آپ مجیب پیدا کر لیتے تھے جب آپ بھاشانی پیدا کر لیتے تھے جب آپ انطاف پیدا کر لیتے تھے نہیں جراب یہ بیس کروڑ پاکستانی ہر بچہ سپائی ہے اور ایک ایک انچ کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ رزیز اپنا بہت سارا خیال لکھئے انشاءاللہ اگلے پرام تک اپنے میز بان یکوب جعوید کمینا کو اجاز دیجئے بہت سارا خیال لکھئے دشمن تاک میں ہے اور ہم بھی گھات لگائے بیٹھے ہیں اس طرح کھمسان کا رنگ پڑے گا لیکن ہم نہیں لڑنا چاہتے اگر لڑائی تھوپی گئی تو پھر ابھی عیوب خان کے جو بالکے اور بچے ہیں اس طرح کی آپ کو خوبصورت آواز پھر گنجے گی میرے عزیز ہمتنوں دشمن نے ہمیں پکارا ہے اور ہم نے دشمن کا پھرکس نکالنا ہے پاکستان زندہ بار گھرک پیئرز کہتے ہیں گھر کا بھیتی لنکا ڈھائے یہ جسٹس مرکھنڈے اور جراپ مقبوضہ کشمیر کے وزیراعظم فاروق عبداللہ صاحب کی آپ ذرا ویڈیو سنیے ان کی ریگارڈنگ سنیے وہ کیا فرما رہے And therefore all these politicians are a set of rogues and rascals who have looted the country who divide the people on caste and religious lines for their vote banks and they deserve to be shot Can we say it is the BJP who leads the present government BJP divide people on religious lines other parties divide people on caste lines میں نے اور چیز کے بارے میں کا مختلف نہیں ہے سیمتشکرات کو یقی با جدار ہوتا کیا مجھون ہے 200 روپیز کو دل grow five is the price of onions, what is the price of mustard oil. Unemployment is increasing. Massive unemployment in the country. Цرحظر... it is all heading towards a crisis. When there will be revolution in this country. So you mean you see no hope ね? I see hope but revolution is my hope. You see, there can be one building which can be repaired or renovated. There can be another building اور انکتا ہے کہ مجھے استointیم بھی تجل فرمولی اور خوشت havenانے ایم کیونی اینکتا ہے دیکھمیشت ہے مجھے ہے کہ تکیں معنیشت ہے مجھے گیا ایم نمیشت کا ہے ہاتھ پر آسچانچنی مجھے بھی انت اللہ کی حاصلت ہے کیونکتا ہے یہ رو بہِّمیشت کا سارتنہ چارہ ہوتے ہیں کمیشتہ کمیشتہ چورس نمیشتہ ایم ایم شرکتا ہے ق wspól 꺼낙 کریں گے۔ تو سجنبری جوہ Produkی فکر ہے۔ ہمارے کمستگی کریں گے۔ پومیگ جات گے۔ جایی بجات گزید نہیں ہے۔ نمارے کامی دوسرہ کی انقام ہو گیا۔ وہاپ رکھ شکریہ نہیں ہے۔ جوہم سجنب رکھ کم سجنب کیا۔ جای پھر ایک دوسرہ میں ڈی single it is. جات گزیشن پہلی کسٹ آئی کنیا۔ اگر مزوج رکھا۔ توب ہمارے کبیا۔ زیادی کی ہے جوزیزی نہیں ہے۔ مجھر ساتeff جانبا آنائی جانبا ، اس zincان ، براکریش کاریتاد megaربی ، جب زیابا ہے ہی ساتھ کے ب Chain. انتظار ہم compromised ، نمیٹ Anyone پڑا했던 کیا ، muutمتیян مت clickerی. مال لحقہ حلوم نہیں ر하죠. میکنین ملک. آجو نیول یقین مکنی. اور چنگ جمالا تماما باستمی ورمک تنگیر میوی ہے باستیم نا برای امید ہے مجھا ہے۔ ، باید ہم کنگیت باستی این امید ہے، Every间 نظر، باید ہے نوامی دخول گیتی بشیکی اجم کی وقت تاستید،ے باری، برای اوچین تاستید، اس کی طریقا را سیستید کامیت راستی دورا ، چیز سیست داری امید ہے، اس کی طریقا را سیستید، کنگیسی بیشیر، امید ہے، experiencedin کہ the standard of living of the masses is rising or not? So we have to create a system in which the standard of living of the masses keeps rising that can only come by a revolution. Therefore the solution to our countries problems do not lie within the system, they lie outside the system which means the system has to be destroyed. This system will not allow progress to take place. You are seeing prices are rising, unemployment is rising. یہ ایرے آپ کی شخص ہے؟ ایرے آپ نے د lamentا کی مย 먼저 ہے تو میں جو کھلا م ARF کا خوط ہے شکالات،ٹا کھل بس کردم جد Angeles weer kwest kosارت سابق کر..' کی größت کردم , خاملوت کھالی ، enیرے میں سے مل mph شکریا سچا نیجال ós چیز جب آگےiye کھل زیادو تو تجیر میکنی جاتی attracted بردودی جیو زیادی انیسیز مہن زیادی め چاہ هاہ جم الف hammer so the only way to keep united and progress is secularism and giving equal respect to everybody so communism is an enemy of this nation all those who are communal are traitors to this nation enemies and similarly casteism is also enemy to the nation corruption is also an enemy to the nation at every level there is corruption in this country اور چیز جاوی extیstar علیے پڑی مجھے فکر مجھے مجھے مما کھراہی طاقت میں چیز ہمارے پڑی دستانے فکرن کرنیٰ ہماری پڑیدار چیز خودم مجھے کنید کی مجھے پڑیدار کنید ہا سی Państwo بھی ارسٹوپرام چیز خواب کوئی کران کریں چیز کھر یا سکتراحات کرنیسی یہی چیز چیزم کاری سامہم کاری چیزم کاری چیزم کاری چیزم شرکار آپ کی تھی وید مربہ نے کتاب لکھی وید مربہ اس سمیں ہوم منسٹری میں تھے انہوں نے جس کتاب میں ڈاکومنٹڈ چیزیں جکر کیا ہے میں یاد آ رہا ہے وہ انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے کہ جب ہمارا جہاج اترا جو ٹائم آپ نے بتایا کمو بیش وہی ارلی مارننگ کا سمیں تھا اور دیکھا انہوں نے کی سڑک پہ جو نجا رہا ہے ہاتھوں میں بندوق لوگ لیے ہیں لہرہا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے بعد تو اپشن نہیں تھا کہ فاروق صاحب کو برخواست کر دیا جائے کیوں نہیں برخواست کیا گیا ہمارا سوال اگر اپشن ہی برخواست کر دیا تھا تو کیوں نہیں برخواست کیا نہیں سوال اس کے آگے کا ہے جنہوں نے اپران کیا اس میں ایک نام یاسن ملک کا بھی تھا روبیا سعید کا ہم ذکر کر رہے ہیں جب اپران کیا گیا تھا اور آج آپ ان سپریسٹوں کو بولتے ہو کہ یہ بھی ناغرک ہیں ان سے بھی بات ہونی چاہیے ان کو بھی آپ کو پلیئر ماننا آگا وہ کشمیری نہیں ہے ہے کشمیری اگر وہ کشمیری ہیں تو ہندوستانی ہیں یا نہیں ہے ہندوستانی ہیں تو پھر بات کیوں نہیں کرو گے اگر وہ ہندوستانی ہے اور اگر سب کو ہندوستانی ہے تو دھارہ 370 بیچ میں کیسے آگئی کیا ہے اٹھکل 370 کیوں آجاتا ہے بیچ میں 351 کیوں آجاتا ہے بیچ میں کیوں نہیں آتا ہے کیوں آنا چاہیے it shall be there you will never be able to remove article 370 or article 35a of accession of Jammu and Kashmir to the rest of the country do you know when Maharaja of Kashmir signed the accession do you know do you know what happened what happened at that time he handed three part three things to government of india defense communication and foreign affairs nothing else rest he kept to the people he gave it to the people for people to decide and Jawaharlal Nehru made a statement not Farooq Abdullah prime minister of india made a statement what was his statement his statement was that people of Jammu Kashmir and Radhaq will decide their future by free and fair plebiscite do you know who came into the middle of not having that plebiscite because one of the conditions in that was that pakistani troops had to leave the territory that they occupied and a small contingent of indian army would maintain peace and plebiscite would be held each time a plebiscite administrator was appointed either pakistan objected to it or india objected to it that he is pro that side or pro this side that is one part of it what about the recent prime minister Narsimha Rao what was his statement in the parliament his statement in the parliament was no azadi but as far as autonomy is concerned the government of india is ready to go the sky is the limit where is that sky i want to ask kub tak tum logu hi bat in kirti roo bat ek kirti ho kirti dousri chis ho kub tak or phir lal ke liye se ke te ho hum ni logu unke dil jeet ne wo goliyong se nahi ho sakta haj aapki khud wazir yala keh rahi hai jho vahan par hai that bullet is no solution you have to find a solution without that you will not be able to solve it to aap kye maan kar chal rahe ki maharaja ranjit singh ke door se abhi tak ki istiti me koi ranjit singh koi koon ja raha kai 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 there are certain bases you don't forget the bases do you forget the bases of democracy of india today very challenges to the secular india that i believe that my father believed that every other person of the when india was created believed today the very secular fabric of this country is in threat so don't talk of this and that un 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 ghaon ko mat kholo ke khoon behhnye lage bhaot khoon behh gya مگر یہ آج کی بات نہیں ہے وہاں روز کوئی نہ کوئی ایسا ہو جاتا ہے آج تو نمبر زیادہ ہے مگر کوئی دن نہیں ہوتا جب کچھ نہیں ہوتا ہے وہاں ملٹنسوں اور ان میں روز جنگ ہو رہی ہے اور یہ ختم نہیں ہوگی جب تو کوئی راستہ نہیں ڈونڈا جائے گا آگے چلنے کا بندوق سے معاملہ حال نہیں ہوگا نہ فوج سے نہ کسی چیز سے بات چیز سے مسئلہ حال ہوگا آپ کو جمع کشمیر کے عوام سے بات کرنی پڑے گا اتنی رپورٹس آئیں ان کے پاس انٹرلکوٹرز کی رپورٹس ہیں ان کے پاس پدگانکر جی کی رپورٹ ہیں ان کے پاس جسر سگیر کی رپورٹ ہیں ان کے پاس ان کے پاس ورا ساب کی رپورٹ ہے کبھی that has not seen the light of the day why are they not producing it before the parliament what is wrong at least the nation will know where the trouble lies آپ اپنے لوگوں سے بات نہیں کریں گے تو کس سے بات کریں گے don't blame only Pakistan if Pakistan want to be blamed then it's different the local people are now joining this it's not Pakistan پاک 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 you have never talked to them and how do you expect how do you expect them کیونکہ آپ یہ کہنا چاہے کہ یہ پاک sponsored terrorists نہیں ہے آپ جو بھی کہنا چاہے کہیں آپ کی مرضی ہے but are you backing them sir who i have never backed Pakistan you are backing Pakistan that's what i am asking your media is backing Pakistan why will we back sir i am asking you a very direct question please you are asking me a wrong question no i am not asking you a wrong question sir i am just asking you i am just asking you ki jo please don't ask this rubbish you you